موسیقی ترختوں کی تباہی کی جنگلات کی تباہی کی بدقسمتی سے ہمارے بزرگ تھے انہوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا موسیقی کشمیر کے فیصلے کشمیر کے عوام کریں سب سے باری رائش جمعری رائش جمعری موسیقی معاقے میں ملوث تمام بین الاقوامی اور مقامی کرداروں کی شناخت کی گئی موسیقی آمی ہمارے پاس اس و 10 کے پری پاکستانی ایسے شہری ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں اس میں ورد بھی ہے اس میں خوادید بھی ہے شہباز شریف صاحب کا پلان یہ ہے ایک کروڑ پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے ایسا نہیں کیا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم افتخار احمد آپ کو ڈین اے کے سٹوڈیو سے خوش آمدیت کہتا ہے میرے ساتھ حسب معمول سنیم بخاری صاحب انجم رشید صاحب اور جعوید اکبال صاحب تشریف رکھتے ہیں آج کے جو چار موضوعات ہم نے تحقی ہیں ان میں افغانستان پر جنگ کے جو بادل چھا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے جب امریکی افواج وہاں سے نکل جائیں گی تو وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے دوسری جو ہماری آج کے سٹوری ہے جو دوسرا موضوع ہے پچھے دنوں لہور کے بم دہماکے میں ٹین لوگ ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے ان کے ملزمان کو پکڑ لیا گیا ہے اور جو اگلی سٹوری ہے وہ آزاد کے چمیر کے الیکشن کے حوالے سے ہے اور ہماری آخری سٹوری ہوگی وزیراعظم کا دورہ ناران میں سب سے پہلے بہنیاں شروع کروں میں رکھا رکھا ہے خالب بہت میں کروں گا تالبان 1989 اور 2021 یہ سارا دور تالبان کے پاس ہے اس میں امریکہ کی مداخلت بھی ہے ان کی ریزیسٹنس بھی ہے امریکہ بھی آخر ہار کے جا رہا ہے نیٹوکی فورسز نقام ہوگی اور تالبان کا جو تعلق ہے جس نسل سے پختون انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ماضی میں بھی کہ انہوں نے کسی غیر ملکی کو وہاں پہ نہیں رہنے دینا اور انہوں نے ثابت کیا کہ ابھی تک وہ اسی بات پہ قائم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1989 کے بعد جب روس چلا گیا وہ دریائی آمو کو پار کر گیا تو کیا پھر سکون آ گیا کیا کوئی ایسی حکومت بن گئی جو اچمنان سے گورنمنٹ چلاتی ایسا نہیں ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ یہ آپس میں انہوں کے لئے رہی ہوئی آپس میں جھڑا کیا انہوں نے قتل عام کیا خون بہایا اور وہاں پہ کوئی ایسی حکومت نہیں بن سکی جس کو یہ کہا جا سکی وہ پھر سکون دور میں بنی ہو اب پھر ایک دفعہ ویسے اندر آ رہا ہے ایک اور فورس جاری ہے پہلے روس جاتا ہے نائنٹین ایٹی نائن میں اب دو ہزار اکیس میں امریکی جارے ہیں جیٹو کی فورسز جاری ہیں مجھے تو خشہ ہے کہ ویسے ہی نہ ہو جیسا کہ نائنٹین ایٹی نائن کے بعد ہوا بلکہ اب میں اس خشے میں اضافہ یہ کرتا ہوں کہ نائنٹین ایٹی نائن میں اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس میں تو شاید اس حد تک لالش اور تمہ نہیں تھا وہاں کے مجاہدین کو جتنا اب ہوگا کیونکہ اب انہیں تجربہ ہو گیا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے پیسہ کمانے کے ذرائع کیا ہے اور وہ جو ان کا ایک سوچ تھی مذہب کے حوالے سے اب اتنی گہری سوچ شاید نہیں ہے جب ہم نے دیکھا کہ انہیں حکومت کی آج میرا خیال ہے مختلف سوطحال ہے ان کے جو مفادات ہیں وہ بدل گئے ہیں اس لئے زیادہ خرچہ نظر آتا ہے اور کیا میرا جو بارڈر جس کو میں نے سیڑ کر دی ہے جس میں میں نے بارڈ لگا دی ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے گا اور کیا جو پاکستان کا ایک پرانا نعرہ ہے کیا اس کو کئی سپورٹ تو نہیں مل جائے گی یہ بغاری صاحب ہے کافی کچھ تو آپ نے کہا دیا ہے لیکن دو تین چار باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جہاں کہیں بھی گیا ہے وہ اگزٹ سٹریٹیجی کے بغیر اس نے جنگ شروع کی ہے چاہے وہ بیتنام تھی چاہے وہ عراق تھا چاہے وہ اب افغانستان ہے بے پناہ مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات کانگو جیسے ملک جو ہے وہاں جو کچھ کیا امریکہ نے وہ سب کے سامنے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اگر افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے میں سنجیدہ ہے جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ سنجیدہ ہے تو وہ پیچھے ایک ایسی صورتحال چھوڑ کے جائے گا کہ اس خطے میں امن کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دے گا یا اگر ہوگا تو پھر ایک طویل عرصہ اس کے لیے درکار ہے جس طرح ویتنام کے اٹھارہ سال کے بعد سٹیبلیٹی آئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ایک ابجیکٹیو امریکہ کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ پاکستان کو ویکن کیا جائے اس کے بارے میں کسی کو ابحام ہو سکتا ہے مجھے کوئی ابحام نہیں ہے ایک پوری سیریز ہے سینکشن ریجیمز کی جب سے پاکستان کے نیوکلر پروگرام کا تذکرہ چڑھا تھا اور جب تک جب وہ اپنی تکمیر تک پہنچا تو امریکہ نے اس کی ٹو تھنڈ نیل مخالفت کی اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسرائیل کا ماننا یہ تھا کہ پاکستان کا نیوکلر پروگرام جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے یہ حقیقت بھی ساری دنیا نے تسلیم کی ہے اس وقت جو صورتحال کابل میں ہے وہ یہ کہ ایک بیان سامنے آیا ہے وہاں سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے طریقہ طالبان پاکستان اس نے کبھی افغانستان کی سرزمین سے اپریٹ نہیں کیا ہے نہ وہ یہاں پیدا ہوئی تھی یہ بیان بالکل غلط ہے یہ بیان آیا ہے جواب میں شیخ رچید کے اس بیان کے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر طالبان وہاں حکومت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو وہاں سے آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو اشرف غنی ہیں جنہیں اب ملک کو سبھالنا ہے امریکہ کی فوجوں کے نکلنے کے بعد وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تنہا ہوتے جا رہے ہیں بالکل ان کے بس میں کچھ نہیں ہے یہ ایک مغربی سفارتکار نے کہا ہے کہ وہ مشاورت کے لیے ان کے پاس اب صرف تین آدمی ہیں ایک ان کا چیف آف سٹاپ دوسرا ان کا نیشنل سکورٹی ایڈوائزر اور تیسری ان کی بیگم اور کوئی ان سے نہ مشورہ کرتا ہے نہ ان سے کوئی بات پوچھتا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں میری اپنی حکومت بس ایک دے دیں گے کہ میری اپنی حکومت جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ افغانستان میں لمحہ بنا محا بدلتی صورتحال سے پریشان بھی ہوں گے اور اس کے لیے کوئی سٹیٹیجی بنا رہے ہوں گے میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں پروکسی وار کے ارہا سے نکل آنا چاہیے اب ہم مزید امریکہ کی پروکسی نہیں بن سکتے اس لیے کہ پاکستان کو فیصلے کرنے ہیں اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے امریکی مفاد کو نہیں اور کسی ایک ایسے سلوشن کا حصہ بننا ہے جس میں ریجن کے تمام ممالک جو ہے وہ شاملو پاکستان کے پروس میں جو افغانستان ہے دیہاتی اور قبائلی پاکستان اور ایک قابل اور اس کے چند شہروں کا پاکستان پاکستان نہیں افغانستان افسوری افغانستان اب افغانستان جو قبائلی اور دیہاتی افغانستان ہے وہاں پر جو وہاں ان کا جو کلچر ہے ان کی جو تہذیب ہے ایک تو وہ بوشی طور پر اور ان کے پیداواری ذرائع جو ہے ان کی جو معیشت ہے وہ بہت پس ماندہ ہے اور وہ کھیتی بارے بھی بہت بیک ورڈ اس پر کرتے ہیں موڈرن انڈسٹی کہیں اس طرح سے لگی نہیں ہے اور اگر تھوڑی بہت ہے بھی تو صرف قابل میں اور چند شہروں میں تو اس لیے قابل اور چند شہر باقی جو افغان کلچر ہے جو تعلیمی طور پر اور سماجی طور پر جو ہے وہ آج کئی سو سال پیچھے ہے آج سے وہ طالبان کے ساتھ ہے اس لیے طالبان اگر آج نہیں بھی جیتے تو بھی انکان اس بات کا ہے کہ آئندہ وہ ان کا قبضہ ہوگا لیکن اس میں برائی یہ ہے کہ ان کا جو اسلام کا جو نعرہ ہے اس کے فالور جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ایک رویہ موجود ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ افغانستان کی طرح بہت مقبول رویہ نہیں ہے بہت تھوڑا سا رویہ ہے لیکن اس اسلام کو اگر انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی جیسے کہ جو طالبان ہیں پاکستانی طالبان وہ افغان طالبان کے بہت دوست ہیں ان کے ہم خیال ہیں ہم نظریہ ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ ایک خطرے کی بات ہے کہ اگر طالبان کا افغانستان پر قبضہ ہوتا ہے تو پاکستان میں خوریزی جو ہے اور دہشتگردی جو ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہوگا سن لو اگر پاکستان میں خوریزی اور دہشتگردی ہوئی تو پاکستان ہم پہلے بہت پیچھے ہیں اور آئندہ اس وجہ سے ہم بہت پیچھے ہو جائیں گے ہم بہت پیچھے ہو جائیں گے ہمیں روکنا پڑے گا جو ایسے پہلے کہ آپ بات کریں طالبان نے سکسی نائن کیپچر کی ہیں چار سو سات دیسٹکس میں اور ہم لوگ چھوڑ بچا رہے ہیں کہ پتہ نہیں طالبان کیا یہ بھی ایک انگل ہے اس پہ بھی غور کریں میں آتا ہوں ساری باتوں پر دیکھیں اگر میں افغان ایشو کو دیکھوں نا چالیس سال سے تو چالیس سال سے ہم اس کا فوجی حل تلاش فوجی حل تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں جبکہ پہلی دفعہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں اور بائیڈن کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس وقت ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو افغان فورسیز یا افغان افغانستان کے جتنے گروپس ہیں یہ سارے مل بیٹھ کے اس کا سیاسی حل تلاش کریں چالیس سال سے جو آپ فوجی حل تلاش کرنے نکلے تھے اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لیے آج کے طالبان کا آج کے افغانستان کا سلوشن صرف سیاسی حل ہے لیکن ایک بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ طالبان کے افغانستان کے مسئلے کا حل افغانیوں کے پاس ہم نے کبھی دیا ہی نہیں ہے ہمیشہ سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایکسٹرنل فورسز ہی آتی رہی ہیں کبھی رشیہ کی شکل میں آئی ہیں اور اس کے بعد اب امریکہ کی شکل میں پیشلے بیس سال سے تلاش کیا جا رہا ہے جب تک یہ فورن انٹروینشن افغانستان سے ختم نہیں ہوگی اس وقت اس مسئلے کا پیسفل حل نہیں ہوگا لیکن اس کے علاوے ایک اور امپورٹن چیز ہے اس کی فورن انٹروینشن ہوتی رہے گی وہ اس لیے کہ اگر آپ کو ریجن کی پولٹکس کو سمجھنا ہے یا دیکھنا ہے تو ریجنلی آج پیسفل افغانستان نہ انڈیا کے مفاد میں ہے نہ امریکہ کے مفاد میں ہے امریکہ اسی لیے ویڈاوڈ گیونگ اینی پیسفل سلوشن ایجزٹ کر کے نکل گیا کیوں کہ اگر آج افغانستان پر امن ہوتا ہے تو یہ چائنے کے لیے بھی سود مند ہے ایران کے لیے بھی سود مند ہے جو اس وقت منڈی ہیں پھر پاکستان کے لیے سود مند ہے رشیہ کے لیے سود مند ہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا میں نے بریک پہ جانا ہے میں نے بریک پہ جانا ہے میں آپ کی آخری بات کو بابدہ دوں اس وقت طالبان ایک سو پچاس ڈسٹرکٹ پہ قبضہ کر چکے ہیں اور ایک سو ستر ڈسٹرکٹ کے اوپر ان کی لڑائی جا رہی ہے پتہ ساتھ میں جا رہوں بریک پہ جائے گا نہیں ہمارے شاہ سرائے گا ویلکم بیک خواتنزاد اوانستان پہ بات ہو رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ ہم اس جو سیگمنٹ ہے اس میں بھی بات کو جائے رکھیں گے لیکن میں اس نتجیے پہ پہنچا ہوں کہ نہیں یہ تو پورے کا پورا اگر پروگرام بھی ہو تو بات ختم نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے جو ہمارا دوسرا موضوع ہے اس پر آتے ہیں انجم یہ جو بم دھماکہ ہوا تین لوگ شہید ہوئے ہلاک ہوئے زخمی ہوئے یہ آج چیف مرس نے کہا کہ ہم نے تو سب کو پکڑ لیا یہ تو بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہے پولیس کی دیکھیں پولیس کی پرفارمنس یقیناً قابل تعریف ہے کہ چند دنوں میں انہوں نے مجرموں کو پکڑ لیا ہے لیکن پولیس نے اور عثمان بزدار صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بڑی حیرت انگیز اور بڑی خوفناک ہے ان دونوں نے پولیس نے کہا ہے کہ لاہور کے دھماکے میں جہوٹان کے دھماکے میں ہندوستان کی را اور افغانستان کی انڈی ایس جو ہے یہ شامل ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی دو پڑوسی ریاستیں وہ یہاں پر دہشتگردی کرانا چاہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ریاستیں جو ہیں یہ دہشتگردی اگر یہ کراتی رہیں تو پاکستان ٹھیک ہے پکڑ لے گا کرے گا لیکن ہم بہت خطرے میں ہیں اور ہماری جو معاشی ترقی ہے اور یہ سماجی ترقی ہے اور خاص طور پر ٹوریزم یہ تو اس دھماکوں میں اور دہشتگردی میں اگر ہندوستان اور افغانستان نے طے کیا ہوئے تو پھر ہمارے لیے یہ بڑے مشکل لمحات ہیں لیکن ہندوستان اور افغانستان دونوں پاکستان پر ملزام لگاتے ہیں افغان حکومت کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان جو دہشتگردی افغانستان میں کرتے ہیں اس میں پاکستان شامل ہے اور ہندوستان کہتا ہے کشمیر اور بھارت میں جو دہشتگردی اس میں پاکستان شامل تو اب پروپرم یہ ہے کہ دو ریاستوں کے ساتھ یہ پروکسی جنگ کے اندر پاکستان پہلے ہی بہت پیچھے ہے معاشی طور پہ بھی تعلیمی طور پہ بھی تو یہ کون سا انجم صاحب پہلی دفعہ ہو رہا ہے ماضی میں بھی یہ ریاستیں آپ کے ساتھ یہی کام کرنی چیز کون چیمی چیز ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسی لیے دنیا میں سب سے پیچھے رہ گئے نہیں ان کی وجہ سے تو نہیں رہ گئے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سیریسلی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ڈائلوگ پہ جانا چاہیے اور اس دہشت گردی کو اگر ختم نہ ہوا تو ہم بڑی سیمپل سی بات جوے دیکھ میں آپ بھی سن لو کسی کی میرا خیال ہے جو آپ کٹھے بیٹھتے ہیں آپ پر کافی اثر ہوتا جا رہا ہے سنتو لو کسی کی آج کا جو موضوع ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے گرفتائیوں کی صحیح ہوئی نہیں ہوئی اور انجم نے خشک اظہار کیا کہ جو جو قابل بیعث ہے آئندہ جاری ہے خان صاحب کہ ہم نے جب جس دن یہ دھماکہ ہوا تو اس دن میں بھی میں نے یہی خشک کا اظہار کیا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ نہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے نہ حکومت کے لیے چمبہ نہیں ہے کہ افغانستان کی جس طرح اشرف غنی سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف دیتے ہیں ہمیں اس چیز سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ادھر کی حکومت اور ادھر کی ایجنسیز پاکستان کے خلاف کیا ذہن بنا کے بیٹی ہوئی ہیں اور جب سے افغانستان کا ایشو امرج ہونا شروع ہے فلیش لائٹ ہونا شروع ہے اس دن سے ہمیں بحیثیت قوم میں اب حکومت کو نہیں کہہ رہا بحیثیت قوم اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو 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 ممالک پاکستان کے خلاف ہیں اور جن جن ممالک کا افغانستان میں پاکستان چائنہ کے اگینسٹ انٹرسٹ ہے انہوں نے یہ لائن آرڈر کی سیچویشن کرنی ہی کرنی ہے چاہے وہ انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو چاہے افغانستان ہو چاہے کوئی اور ملک ہو امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو پاکستان کی ایجنسٹیز ہیں جو پاکستان کی پولیس ہے جو پاکستان کے شہری ہیں ان سب کو اپنی سیڈ بیلٹ کو ٹائٹ کر کے باندھ لینا چاہیے کانشیس ہو جانا چاہیے ہر طرف ہماری پولیس کو یہ جو ٹرروریسٹ ہیں ان کے ہنڈلرز کی تلاج دیکھنا چاہیے سسپیشنس ایکٹیویٹیز کو فائنڈ آٹ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سولوشن یہ جو اتنی کوئٹلی فیصلہ ہوا کہ پکڑ لیا رہا ہے یہ افساد نہیں ہوگا کہ ہم نے ریمنڈ ڈیویس کو بھی پکڑ لیا تھا اور پھر جب اس کا ٹرائر ہو رہا تھا تو پھر سنیں آپ کافی تیز نظریں آپ کی ہیں سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اس پر بات کریں گے دیکھئے ایک تو ہم نے پولیس کی بڑی بڑی تعریف کر دی کہ انہوں نے بہت جلدی دو سٹیج پہ انہوں نے جرد مندی کا مظہرہ کیا ایک تو یہ کہ جب انہوں نے اٹیک کیا تو وہ جہاں پہنچنا چاہتے تھے وہ اب کسی سے ڈھکی چوپی بات نہیں ہے ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کا وہاں گھر ہے جس گھر کو جیل سب جیل قرار دیا ہوئے میرے خیال سے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ پورا انڈین میڈیا نام لینے رہے ہیں حافظ سعید صاحب کا گھر وہاں پر موجود ہے ایک تو وہاں جانے سے روکنا پولیس کا کیونکہ وہاں پولیس کی پکٹ موجود تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے ساتھ گرفتاریاں جو ہیں دس آدمی گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں جن میں یہ موصوف جو ہیں پیٹر ڈیوڈ پال صاحب اللہ کرے کہ یہ دوسری ریمن ڈیوڈ صاحب ثابت نہ ہو کہ سپیشل جہازے کھا رہا ہے ان کو یہاں سے لے کے جا رہا ہے کیونکہ جس طرح کی کاروائی یہ لگتا ہے یہی ہے کہ یہ بھی کچھ سی آئی ہے کہ یا پینٹیگون کے یا ایف بی آئی کے کوئی نہ کوئی کانٹریکٹرز ٹائپ چیز ہیں جنہوں نے اس پورے آپریشن کو لیڈ کیا ہے پلان کیا ہے اور ایکسیکوشن میں بزاتے خود شامل رہے ہیں تو ایک تو یہ خدشہ جو ہے ہم ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ریمن ڈیوڈ کی طرح یہاں سے صدار جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم ڈی ایس کی اور رو کی بات کر رہے ہیں جوید آپ نے ٹھیک کہا بلکل کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے وہ تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں لیکن اس وقت بدلتے حالات جو ہیں افغانستان کے اور جو لمح بلمح بدل رہے ہیں اس میں اس طرح کی واردات جو ہے اس کو درگزر نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر غور کرنے کے لیے یہ سگنل ہے یہ وارننگ ہے ہمارے لیے it's an alarming signal بڑا alarm bells ہیں جو بجی ہیں اور last but not the least ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی فورن ڈیپلومیٹ ہو یا فورن کوئی کانٹریکٹر ہو اس طرح کا اس کے لیے بہت ساری ڈیپلومیٹک ایکٹیوٹی جو ہے وہ انیشیئٹ ہو جاتی ہے جس کا ہم پھر چکار بھی ہوتے ہیں اور اس کے آگے لیٹ بھی جاتے ہیں نہیں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا دو ہزار سات آٹھ نو دس گیارہ میں جس طرح ڈیپلومیٹک کور میں پاکستان میں ایکٹیوٹیز ہوتی رہی ہیں لیکن مجھے آج کہیں کوئی خبر دے رہا تھا کہ اب شاید اس طرح کی تمام ایمبیسیز کو اور تمام لوگوں کو وان کر دیا گیا کہ میں جو اس میں ڈراؤ کرنا چاہتا تھا پیرل وہ یہ ہے کہ ہم سے جب ایمل کانسی مانگا جاتا ہے یا رمزی یوسف مانگا جاتا ہے تو ہم آرام سے ان کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں میرے خیال سے اب حکومت کو اتنا مضبوط ضرور ہو جانا چاہیے کہ اگر کسی امریکن نے کرائیم کمٹ کیا ہے اور ٹیررسٹ ٹیوڈیو میں وہ ملوث ہے تو اسے تو اس ملک کے قوانین کے مطابق سزا ملنی چاہیے تو یہ اس پروگرام کی وساطت سے میرے خیال سے اس لوگ امریکن نہیں ہے وہ پاکستانی ہے جس کا نام لے رہے ہیں نہیں نہیں وہ پاکستانی نہیں اس میں کافی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے ابھی بہتری اس طرح آنا ہی شروع ہو گئی ہے کہ اب ویڈاوٹ ڈی ویریفیکیشن نہ ویزے ایشو ہو رہے ہیں نہ ان کی مومنٹ کو اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کے گھر لے سکتے ہیں رینڈ پہ اور نہ ہی دوسری میں نے جس سوالے سے بات کی لاس جملہ جو انہوں نے اتراز اٹھایا وہ یہ کہ چاہے تو وہ آسیہ مسیح تھی چاہے وہ جو تھے جن کو لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں کہ نہیں یہاں سے اور کس کوسٹ پہ لے جاتے ہیں تو یہ چاہے پاکستانی نیشنل ہیں یا چاہے فارنویر ہیں ان کو یہاں کے قوانین کے مطابق کوئی ریعت نہیں ملنی چاہیے انہوں نے زندگی ہے پولیس کی کارکدگی پر میں نے اترازات اٹھائی تھے لیکن آج میں محسوس کرتا ہوں انہوں کے میرے ترازات بے معنی ثابت ہوئے پولیس نے انتہائی جانفشانی سے توندہی سے جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے اس کو بہت اچھی طرح ادا کیا ہے اور میں بخاری صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو محنت ہیں انہوں نے جو کوشش کی ہے اس کو ناکام نہیں جانا چاہیے اور ملزمان کتنے بھی اہم کیوں نہ ہوں کسی ریاست کے لیے کسی ملک کے لیے ان کو پاکستان کے قوانکین کے مطابق سزا دینی چاہیے خوادنزاد میں جانا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک خوادنزاد ازاد کشمیر کے الیکشن مہم چل پڑی ہے سب بڑے بڑے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تقریر ہو رہی ہیں مجموعہ لگ رہا ہے ہر آسمی کے قلیمے ہی مجموعہ کو دیکھے کہ ہم یہ مجموعہ ثابت کرتا ہے ہم جی جائیں گے ادھر ایک مسئلہ چل رہا ہے پاکستان مسلم نون کا اور ہم صحافیوں کے لیے وہ بڑی اہمی تقیار کر جاتا ہے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے ہم تقریم ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں مریم جائے گی نہیں مریم نہیں جائے گی شباز شریف ہی جائے گا شباز شریف ہی جائے گا ان دونوں کے درمائنے تو اختلاف ہو گیا تو بہار صاحب یہ جو ازاد کشمیر کا الیکشن ہے سنہیں مریم کو شباز دونوں کو کہا گیا کہ جائیں آپ کمپینٹ کریں تو ان تو کیا بنے گا جو لوگ نون شین کی بات کرتے ہیں دیکھئے اس سے پہلے کہ ہم نون لیگ کی جو سیاست ہے انٹرنل جو ہے اس کے اوپر بات کریں بڑی اہم ہوگی ہے بہت اہم ہے اس لیے کہ وہاں حکومت ہے ان کی سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کی دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کا الیکشن جو ہے اندرین حالات بہت اہمیت کا حمل ہے اس لیے کہ ہندوستان نے اس کے اوپر کیا دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے ڈپلومیٹک لیول پر وہ آپ کے سامنے ہیں ایک قوام مددہ میں اس کی باسگست ہم نے سن لی ہے ایک تو یہ کہ وہاں پر اس الیکشن کو فیر ان فری ہونا چاہیے تاکہ کوئی نئی کانٹروورسیز وہاں جنریٹ نہ ہو جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے چونکہ وہاں پر سٹنگ گورنمنٹ ان کی ہے لہٰذا ان کے کنسرنز جو ہیں وہ ہر دوسری پارٹی سے مختلف ہیں وہاں کی ربائیتی پارٹیوں میں جیسا کہ ہم آف 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 دا ائر بات کر رہے تھے کہ جو مسلم کانفرنس ہے وہ سب سے بڑی پارٹی رہی ہے سب سے زیادہ مرتبہ انہوں نے حکومت کی ہے وہاں پر تو وہ فیکٹر اپنی جگہ ہے لیکن نون لیگ کی سیاست کے حوالے سے جو نئی بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں ہیں انہوں نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ جو مریم نواز ہیں اس دفعہ وہاں وہ جو پولٹیکل کیمپین ہے اس کی قیادت وہ کریں گی اس نے لوگوں کو حیران کیا ہے کہ with the sitting president جو کہ شہباز شریف صاحب ہیں اور اب وہ جیل میں نہیں ہیں باہر ہیں اس کے ساتھ حمزہ شریف صاحب بھی باہر ہیں ان کی موجودگی میں صرف یہ کام مریم نواز کو سوم دینا جو ہے یہ کیا میسج ہے لہذا وہ لوگ جو یہ توقع رکھتے تھے کہ فیملی کے اندر کچھ گلوڑ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ جواز پیدا ہو گیا ہے اس فیصلے کے بعد اور اس کے اوپر بے پناہ بات ہو رہی ہے بخلی صاحب بات پتا کیا ہے مجھے تو اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آ رہی تیکھیں یہ ایک سیاسی مووو ہے الیکٹرمی نظر آ رہی اس میں فیصلے میں نظر نہیں آ رہی اس فیصلے میں کچھ نئی چیز نہیں ہے اس لیے نئی نہیں ہے میں آتا ہوں میں نے بھی یہ نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں پاکستان میں جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پچھلے دھائی تین سال میں جس طرح پارٹی ورکر کو موبیلائز کیا ہے موبیلائز کر کے الیکشن جیتے ہیں اور پارٹی کو انٹیکٹ رکھا ہے اس پہ کوئی دور آئی ہے ٹریک ریکارڈ تو ٹھیک ہے تو ان کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے اسی ٹریک ریکارڈ کو مدھے نظر رکھتے ہوئے چونکہ شہباز شریف صاحب اس طرح نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ مومنٹ کر سکتے ہیں نہ لوگوں میں اس طرح وہ اشتعال پیدا کر سکتے ہیں مرحبہ آپ کہنا یہ جانے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک کرزمیٹک پسنیلیٹی ہے فرم دی ووٹر پوائنٹ افیو مرحبہ وہ کراؤڈ پولر نواز شریف صاحب نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے خان صاحب جب بھی ازاد کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں اسلامباد میں جس کی بھی سٹنگ حکومت ہوتی ہے موسٹلی وہی حکومت جیتی ہے اور اس کی پہلی جھلک آپ نے دیکھی کہ دو ان کے دو فیدل منسٹر آج چلے بھی گئے ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ کے جانے سے لیڈ کرنے سے جلسے جلوس کرنے سے پارٹی کو موبلائز کرنے سے ادھر کے جو پی ایم ایل این کے ورکر ہیں ان میں نئی جان آئے گی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ایک بہترین چال چلی یا نواز شریف صاحبہ نے پی ایم ایل این کے حق میں جی انجرم افتقار صاحب بات یہ ہے کہ ازاد کشمیر کے لوگ اور ادھر کے کشمیر کی بات بھی کبھی کریں گے تو وہ ہمیشہ اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جو وفاق میں ہو جس کی وفاق میں حکومت ہو اس کی دو وجوات ہیں ایک وجوات تو یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ سڑکیں ہیں وہاں پہ بجلی ہے وہاں پہ سٹریٹ لائٹ ہے وہاں پہ سکول ہے یہ یہ فنڈز کیونکہ وفاق سے آتے ہیں تو انہیں اگر کام کرانے ہیں تو وہ پھر وفاقی حکومت پر ہی بھروسہ کرتے ہیں تاکہ کام ہو اس لیے اس کو بڑھ دیتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی آزاد کشمیر کا جو سب سے بڑا پولٹیکل ایشو ہے وہ ان کی آزادی ہے تو ان کی آزادی اور ملانے کی آزاد کشمیر کو ملگوزہ کشمیر کو آزاد کشمیر کے ساتھ ملانے کی اور آزادی کا جو بیانیاں ہے وہ ہمیشہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ ہی انٹرنیشنلی اور باقی دوسری جگہ اور نیشن بھائی جو رپزنٹ کرتی ہیں تو وہ بیانیاں بھی وفاقی اسی پارٹی کے پاس ہوتا ہے جس کی وفاق میں حکومت ہو اس لیے جو ہے وفاق میں حکومت کیونکہ پی ٹی آئی کیا ہے تو ڈیولومنٹ بھی اور بیانیاں بھی دونوں پی ٹی آئی کو گا میں ادھر سے تھوڑا سا بات کرو آخری بات کر رہے ہیں آخری بات یہ ہے لیکن ووٹ جہاں نواز شریف نے جو کہایا کہ مریم لیڈ کرے گی اور شہباز جہاں مرین جائے گی وہاں شہباز بھی جائے گا شہباز دوسری جگہ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شباہ نواز شریف کا بھی خیال یہ ہے جو میں بھی اگری کرتا ہوں کوی جو ووٹ بینگ جو کریئیٹ کرتا وہ لیڈر ہوتا ہے ووٹ بینگ نواز شریف کے ساتھ ہے یا نواز شریف کے بعد مریم نواز کے ساتھ ہے اس لیے وہ مریم کے ساتھ رہا ہے اور پرائیم نیسٹر کی کینڈیڈیٹ بھی مریم نواز ہے وہ شباہ شریف نہیں ہے میں اس پر ایک بات ہوں گا کشمیر کے اعواضے سے rill Begin Peter Venet بیلٹ بکسوں کو بھرا نہ جائے سٹرپ نہ کیا جائے اور پھر جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں کشمیری جو بھی وہ فیصلہ کر رہے گی میں ان کی عزت کروں گا میں ان کا اترام کروں گا خواب وہ فیصلہ کر رہے ہیں اس بنا پر کہ ان کی شڑکیں منجیں خواب وہ فیصلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ایک continuity چاہیے اپنے پروگراموں میں اصلاحات جو ہو رہی ہیں وہاں پر مجھے کوئی اتراز جو لیکن نو سٹرپنگ اپ ڈا بوکس ایلیکشن مانوورنگ نہیں ہونی سٹرپنگ نو سٹرپنگ نو مانوورنگ خطرہ ہے تو خواتنزاد میں جانے پر جائے گا نہیں ہمارے چتے رہے گا وزر اظم پاکستان عمران خان آج ناران میں تھے وہ ناران میں گئے ہیلیکوپٹرز میں سیلیکشن ہی گئے لیکن ہیلیکوپٹرز جو انہوں نے ویو دیکھا اس کی انہوں نے بہت تعریف کی اور اپنے ہیلیکوپٹرز میں بیٹھ کے وہ تصویر بھی اتارتے رہے جو ان کے سٹاپ نے ان کے ساتھیوں نے بعد ازاں سوشل میڈیا پر ریلیز بھی کی پڑا مدی کی بات ہے کہ ناران کے اس دورے کے لیے کافی دنوں سے تیاریاں تھی اور چیف سیکٹی کی نگرانی میں یہ سارا معاملہ تیہ پایا اور اس میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ کمیشنر ہزارہ کہے وہ کافی دنوں سے وہاں پہ جا رہے تھے اور وہاں پہ معاملات کو دیکھ رہے تھے آج جو ہوا اس میں حیران رہ گیا کہ عمران خان نے خرابیوں کو آصف زدداری اور نواز شریف سے اب ہٹا لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا میں اس پہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں آج بات کر رہا ہوں ایک ٹورس پلیس کی اور میں بات کرنا چاہتا ہوں ناران میں دورے پرائم نیسٹر کو اب سوال یہ ہے کہ جس ایتھارٹی کی انہوں نے بات کی کہ کاغان ڈیورپمنٹ ایتھارٹی کیلئی چیلنج ہے جنابی عمران پچھلے آٹھ سال سے کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے اگر یہاں پہ خرابیاں ہیں یہاں پہ اگر گند ہے تو اس کے ذمہ دار کوئی نہ کوئی تو ہوگا ان آٹھ سالوں میں اگر وہاں پہ درائے کنہار کے اندر گندہ پانی جا رہا ہے تو یہ آپ کے علم میں ہے بہت بڑی ایک سٹوری بہت بڑے اخبار میں دسمبر میں چھپی تھی بہت صاف ذہر ہے آپ کے علم میں تھی اس پہ آپ کیا کریں گے اور پھر مجھے عمران صاحب یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیڑی کو آپ نے کہا کہ وہ قانون انہوں نے کہا کہ سخت سزائیں دی جائیں کس کے لیے جو گنگی پھلا رہے ہیں اور نہیں ان کو دفع کرتے پھر وہی سوال ہے کہ آٹھ سال سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آٹھ سال پہلے بھی تو یہ صورتی آ رہا ہے آٹھ سال سے مسلسل یہ علاقہ ایک کنکریٹ جنگل بنتا جا رہا ہے آپ نے کیڑی کو ہدایت کی ہے کہ اپنے قوانین پر سختی سے عمل کرائے اور بڑے ملے کی بات ہے کہ جب آج آپ دورے پہ گئے تھے تو اس وقت بھی جو بلڈنگیں وہاں پہ زیر تعمیر تھیں وہ ان تمام قوانین کی وائلیشن میں بنائی جا رہی تھی جن کا تذکرہ کے قوانین میں ہے یہ ہے عمران صاحب بات ماضی میں درختوں کے کاٹنے کی بات میں سمجھتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں جب آپ بزرگوں کا حوالہ دی رہے ہیں لیکن وہ سیاستدان جو ہے نا اور سیاسی پارٹی ہے نا اس سب کے سب آپ ہی کے گرد ہوں گے اور ہمیشہ وہ اقتدار کی پارٹی میں رہے ہیں جو لوگ وہاں پہ درخت کاٹتے ہیں جی جو بے صاحب خان صاحب میں تو اس چیز پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اب تین سال حکومت میں ہو گئے آٹھ سال کے پی میں ہو گئے اب میرا خیال ہے کہ ان کو کمپلینٹ کرنا بند کر دینی چاہیے ایک چاہے وہ بزرگوں کو کمپلینٹ کریں چاہے ماضی کی پارٹیوں کو کمپلینٹ کریں اب وہ صرف اور صرف بات کریں کہ پچھلے آٹھ سال میں کے پی میں اور اور آورال پاکستان میں انہوں نے کن کن سیکٹرز میں کیا کیا امپروف گئی ہیں چاہے وہ آپ کی ایکانومی چاہے وہ آپ کی سیاحت ہے چاہے وہ آپ کی پولیس ریفارمز ہیں چاہے آپ کی ایریگیشن کی ریفارمز ہیں چاہے آپ کی اگریکلچر کی ریفارمز ہیں چاہے کوئی بھی ریفارمز ہیں تو اس پہ بات کریں اب بس کر جائیں کمپلینٹ کرنا دیکھیں اب کمپلینٹ کرتے کرتے سنتے سنتے پوری قوم اب تھک گئی ہے اب قوم چاہتی ہے کہ ہمیں اگلا رستہ دکھایا جائے جوید میں آپ کو رکوں گا ایک بات بتاؤں گا دیکھیں عمران ہماری وہاں پہ جو شکایت ہے لوگوں کی وہ ہے بینڈویٹ کی اس کا لاکھوں ٹورسٹ ناران میں جاتے ہیں وہ اپنے موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو موبائل فرام کرنے کی جو ایک رستہ ہے وہ پی ٹی سیل کا ہے اس کی بینڈویٹ نہیں ہے وہاں پہ سڑکوں کا پر اپنے سننے ہیں نا جو باتیں جو باتیں کرنے والی ہیں ان مسائل سے زیادہ بڑے مسائل ہیں ادھر خان صاحب کیا بات یہ ہے کہ ادھر جو سب سے بڑا کا ایشو ہے وہ ٹورزم کا ہے جس کی طرف عمران کا انشارہ کر رہا ہے کہ جاویٹ ٹورس آئے گا جب آپ اس کو فیسلیٹی دیں گے سڑک سہی ہوگی سفائی ہوگی پانی ہوگا سیلیٹی سے زیادہ ادھر جو امپورٹنٹ چیز ہے ادھر کی ادھر آپ کو لوجسٹکلی وہ آپ کو انوائرمنٹ اور وہ چیز کرنی پڑے گی فسیلیٹیٹ کرنا پڑے جہاں بخاری بخاری صاحب ہم میں افسوس محفی چاہتا ہوں مجھے احساس نہیں رہا کہ یہ تو سبجک آپ کا احسن میں میرا نہیں ہے میں تو چھوکا ہے نران سے خوڑا تھا نران تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا دیکھئے دو دن باتیں میں ارز کر دیتا ہوں اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے پڑا ہو یا میرے ریکویٹس پر پڑھ لیجئے اگر آپ ٹورزم ایکٹ پڑھیں وہ ایک پیج کیجز میں چھتیس پوائنٹ ہیں اگر اس کو پڑھ کے کوئی پاکستان آنے کا سوچے تو مجھے اس کی دماغی صحت پر حیرت ہوگی اب میں مثال یہاں دینا نہیں چاہتا تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں دو تین چیزیں آپ کو ارز کرتا ہوں ایک تو ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ نورڈن ایریاز میں جائیں تو آپ کو ٹائٹ لباس نہیں پہننا چاہے چونکہ اس سے لوگ پروک ہوتے ہیں اور وہاں بلوے کا خطرہ رہتا ہے سنتے جائیں دوسری بات کہ آپ لوز لباس بھی نہ پہنے کیونکہ اس میں بھی پروکیشن کا ایک ایلیمنٹ ہے مجھے بتائیں یہاں کون آئے گا تو ایک تو ہماری اپروچ ہی ٹوریزم کے حوالے سے بنیادی طور پر غلط ہے لوگ لوگ اتنا سرمایہ خرچ کرنے کے لیے دو وجہ سے آتے ہیں ایک ایٹرٹینمنٹ کہ وہ انجوائے کریں اپنے ٹور کو جس طرح سے ٹوریسٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ ایکسپلور کریں نیو ویسٹاس جس طرح ہمارے ہاں کنکورڈیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں واحد مقام ہیں جہاں three largest mountain ranges meet at one point called کنکورڈیا we are blessed with so many tourist attractions کہ کوئی ایک ملک مجھے بتا رہے ہیں جس میں اتنی tourist attractions ہوں جتنی پاکستان میں ہیں یعنی میں اگر آپ کو گنوانا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے ہمارے ہاں جب میں تھا وہاں تو ہم نے ایک بروشر بنایا تھا جرنی انٹو لائٹ یعنی جو ہمارے ہاں شرائن ٹوریزم ہے جو ہمارے ہاں یہ گردوارہ ٹوریزم ہے مہر صاحب یہ انجم کو بھی شامل کریں بس لاس جملے میں بول دوں گے جو بزرگوں کی غلطی والی بات درہ ایکسپلین کر دوں دیکھیں جس رفتار سے یہ کہہ کہ اپنے اوپر ایک کور ڈالا جاتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں نے سب کچھ کیا مجھے تو ڈر یہ تھا کہ وہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ کے پی کے میں بھی سارا کچھ جو غلط ہوئے وہ نون لیگ کی وجہ سے ہوئے جس طرح انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے غلطی ہیں کہ یہ اپروچ غلط ہے اب بات یہ ہے کہ جہاں تک اور اگر وہاں درخت پاکستان میں کام ہوئے ہیں تو اس کی ذمہ دار بزرگ ہیں اگر تعلیمی طور پر ہم یہاں پر ہم پیچھے رہے گئے ہیں تو اس کی ذمہ دار بزرگ ہیں یہ فیکٹ ہے کہ ہم نے تعلیمی طور پر ناہلی اور کامچری کا کام کیا ہمارے برداشت کیا ہی نہیں گیا ہمارے جمہوریت جہا شخصی ازادیوں کا کبھی احترام کیا نہیں گیا اس کی بھی وہ ذمہ دار ہیں اور جو اصل بات یہ ہے کہ آج پاکستان جو کی جو پسماندگی کی اور اس کی پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ ہمارے بزرگوں کا بے وی رہے اور جہاں تک جو بات ہے کہ ٹورزم کی تو ہمارا پورا رویہ جو ہے وہ ٹورزم کو بارا نہیں ہے انٹی ٹورزم ہے اس میں ایک بات تو جو مخاری صاحب نے کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں یہ دہشتگردی کے واقعات ہوں گے امن نہیں ہوگا اور اور اس لائن آرڈر کی سپیریئر شکل یہاں پہ نافذ نہیں ہوگی یہاں پہ ٹورز نہیں آئے گا اور ٹورزنوں کے اٹریکشن کے لیے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں لیکن بیسکل اپنا رویہ تو آپ پرو ٹورزم کریں نا آپ تو انٹی ٹورزم ہیں خود ازاد یہ بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو ٹورزم کا کوئی شوق ہے جو پہاڑوں میں جھیلوں میں پسند کرتے ہیں زندگی کا کچھ گزارنا دریاؤں کے کنارے بیٹھنا چاہتے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے سب چیزوں کو خراب کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے امنان خان کے ایک بات بہت درست ہے انہوں نے کہا کہ سیزر لینڈ میں خوبصورتی امت ایسے ہیں کہ کوئی توڑ نہیں سکتا میں آج کے پروگرام کے ساتھ سے امید کرتا ہوں کاغان ڈیورٹمنٹ آرٹی اور کمیشنر ہزارہ سے کہ جو بے ہنگم تعمیرات وہاں پہ ہو رہی ہیں جو سیوریج کا مسئلہ ہے جو پانی کا مسئلہ ہے جو صفائی کا مسئلہ ہے اس پہ متوجہ دیں گے تب ہی آج کا دورہ امنان خان کا کامیاب سمجھا جائے گا اگر دورہ میجنسلی تھا کہ کئی ٹرکوں میں سمان اسلامباد سے وہاں پہ لے جائے جائے اور وہاں پہ گوباروں کے دروازے بنا دیے جائیں اور وہاں پہ فلیکس لگا دیے جائیں اور وہاں پہ ٹائگرز بھی آ جائیں ایپٹ آباد امن سے نسے تو میرا خیال ہے پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں مجھے اور میرے ساتھیوں کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے کل پھر ملقات ہوگی خدا حافظ موسیقی